موسیقی ہیپرڈیٹس کے عالمی دن کے موقع پر لیاکت یونیسٹی اسپطال حدرباد کی اوپیڈی میں اگاہی واقعہ انعقاد کیا گیا واکک کی قیادت لیاکت یونیسٹی اسپطال حدرباد جام شوروں کے میڈیکل سپیڈینٹ ڈاکٹر محمد صدیق مون کر رہے تھے اس موقع پر ای 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 اس اپیڈی ڈاکٹر موجیب کالور اے ایم ایس علی نواز اپاسی انچارٹ ہیپیٹریٹس ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر سنم لانگا سمجھ دیگر ان کے ہمراہ موجود تھے اس موقع پر لیاکت انویسٹری اسپطال ہیدرباد جام شورو کے میڈیکل سپریڈنٹ ڈاکٹر محمد صدیق پورڈ نے کہا کہ آج ہیپیٹریٹس کا عالمی دین منایا جا رہا ہے اور عوام کو چاہیے کہ اتائی ڈاکٹر کے پاس جانے سے گریز کریں سیویل اسپطال سمجھ سن بھر میں جہاں جہاں ہیپیٹریٹس کے علاج کے لیے مراکس قائم ہیں وہاں سے علاج معالجے کی سہولیات حاصل کریں انہوں نے کہا کہ ہیپیٹریٹس کا مرض احتیالی تدبیر اکتیار نہ کرنے کی وجہ سے تیزی سے پھیل رہا ہے جس کے لیے معاشرے میں اگاہی کی ضرورت ہے میں ہم ہیپیٹریٹس ورلڈے جو ہے وہ منا رہے ہیں یہ ہر سال 28 جولائے کو منایا جاتا ہے اس میں ہم یہ میسیج دیں گے عوام ناس کو کہ آپ برائے مہربانی اتائی ڈاکٹر ان کے پاس نہ جائیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ جو ہماری ریجسٹرڈ ڈاکٹر سے ان کے پاس جائیں اگر کسی کو مسئلہ ہے ہیپیٹریٹس کا پیٹ کا تو ہمارے اوپیڈی میں مختلف جگہوں پہ جو ہیپیٹریٹس کے پوائنٹس رکھے ہوئے ہیں ہاسپٹریٹ رکھے ہوئے ہیں وہاں جائیں وہاں سے علاج کروائیں اگر کسی کو کئی پرابلم ہے کسی بھی ہیپیٹریٹس کے وجہ سے تو ہمارے سیولاسپل ہیدراباد یا آل اوور دہ سندھ میں جو پوائنٹس ہیں جو ہیپیٹریٹس بیٹھتے ہیں ہیپیٹریٹس کے وہاں جائیں وہاں سے علاج کروائیں اس موقع پر اے ایم ایس اوپیڈی ڈاکٹر مجیب کلورڈ اور انچارج ہیپیٹریٹس ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر سنم لانگا کا کہنا تھا جائیں میرا نام ڈاکٹر مجیب ہے میں اے ایم ایس اوپی ڈی ہوں لیاقت یونیسٹری ہسپیٹرل ہیدراباد کا آج ہم اٹھائیس جولائے کو ورلڈ ہیپیٹریٹس ڈے منا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے یہ واقع منقت کی تھی تاکہ عوام کو تھوڑا سا بتایا جائے ہیپیٹریٹس کتنا محلق مرض ہے اور اسے کیسے بچایا جا سکتا ہے میں عوام مناس سے یہ گزارش کروں گا کہ جو پانی ہے وہ اُبلا ہوا پانی استعمال کریں اور کھانا جو ہے وہ ہائیجینک کھانا استعمال کریں اور اتائی ڈاکٹر سے جو سرنج یوز اور ری یوز سرنج کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس سے احتیاط کریں اور ہیپیٹریٹس پروگرام جیسے ایم ایس صاحب نے بتایا ہمارے پورے سندھ میں چیپ منسٹر ہیپیٹریٹس پروگرام چل رہا ہے وہاں پہ آپ ہیپیٹریٹس کی ٹیسٹ بھی فری میں کروا سکتے ہیں ہمارے ہاں بھی لیاکت یونیسٹی ہسپیٹل ہیدر آباد میں بھی سب ٹیسٹ فری میں ہوتے ہیں ہمارے ہاں لیاکت یونیسٹی ہسپیٹل ہیدر آباد میں پی سی آر ہیپیٹریٹس بی سی اور ہیپیٹریٹس ڈی پی سی آر بھی بلکل فری میں ہوتی ہے جن کو بھی اگر کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو ہماری او پی ڈی میں آئیں ہیپیٹریٹس کے مریضوں کو دوائی بھی فری میں ملتی ہے اور ٹیسٹ وغیرہ سب چیزیں فری میں ہوتی ہیں بس عوام سے یہ گزارش ہوگی کہ ہائیجینک کھانا استعمال کریں اور اپنا احتیاط کریں اپنے صحت کا خیال رکھیں میرا نام ڈاکٹر سنمی اور میں ہپیڈیٹس اوپیڈی میں کام کرتی ہوں آج ہم یہ 28 جولائے پہ ورل ہپیڈیٹس ڈیم منا رہے ہیں اور اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم لوگوں میں ایک اویرنیس شعور پیدا کریں کہ کس طرح سے ہپیڈیٹس پھیلتا ہے ہپیڈیٹس دو قسم کا ہوتا ہے ایک جو پانی سے وارٹر سے پھیلتا ہے اور ایک جو ہے خون سے بلٹ سے پھیلتا ہے تو اس میں زیادہ تر جو ہے اتائی ڈاکٹر سکویکس کا ان کا زیادہ رو ہے ری یوز سرنجیز ایک سے دوسرے کو لگاتے ہیں انسٹریلائز انسٹرومنٹ سے یہ پھیلتا ہے اور وارٹر جو ہے پانی منچیز وہ بھی ہے کہ اس میں اے اور ای جو جس سے پھیلتا ہے اس میں ہم پانی اوبال کے ساب ستھرہ پین پیشنٹ ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم ہر پیشنٹ کو جو ہے اپنی سکریننگ کرانی چاہیے کیونکہ یہ اس طرح سے پتا نہیں چلتا تو ہمارے پاس ہر چیز یہاں پہ سکریننگ پی سی آر ٹریٹمنٹ اور جو ویکسینیشن ہے سب یہاں پہ ہمارے پاس فری ہوتا ہے تو ہر پیشنٹ کو یہاں پہ آکے اپنی سکریننگ ٹیسٹ کروانی چاہیے اس میں جو پوزیٹیو آتا ہے ہم اس کو ٹریٹمنٹ یہاں سے فری آب کاسٹ دیتے ہیں